اسلام علیکم ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ایم کے پریپیریشنز بیٹا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نیو جوپس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایف آئی اے کی جوپس ہیں ایف پی ایسی کے تھوڑ آئی ہیں تو یہ سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی جوپس ہیں اور ان جوپس کا کرائٹیریا کیا ہے کالیفکیشن کیا کیا ریکوائیڈ ہے جوپ ڈسکرپشن کس طرح کی ہے اس کے بعد ایج لیمٹ کیا ہوگی بکس کون کون سے ریکوائیڈ ہوں گی پیپر پیٹرن کس طرح سے ہوگا اور اس کا ٹیسٹ لے بس کیا ہوگا بیٹا ظاہر ہے ان کی سب سے پہلی بات جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجینسی کے ذریعے جوپس ہیں تو فیڈرل کی جتنی بھی جوپس ہوتی ہیں ان کا ہاؤس رینٹ زیادہ ہوتا ہے تو پی ایس کمپیر ٹو دا پنجاب آرکی پی کے ان سے ان کی زیادہ ہی ہوتی ہے ظاہر ہے ان جوپس کے اندر پورا پاکستان اپلائی کرتا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ اس میں اپلائی کریں گے تو کمپیٹیشن بھی ٹاف ہوگا کمپیٹیشن ٹاف ہونے کے ساتھ ان جوپس کا چام بہت زیادہ ہے ایف آئی اے کی جوپس کا تو جب چام زیادہ ہوگا تو ٹاف کمپیٹیشن ہوگا اس لیے محنت کیجئے گا دل لگا کے محنت کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور کامیاب کریں گے تو یہ سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی کتنی کتنی سیٹس ہیں ان کا جوپ کرائٹیریا کیا ہے تو آج ہم یہ سب کوئسٹین کے آنسر ہیں وہ دیں گے اس ویڈیو کے اندر اور امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل رہے گی تو اس لیے ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم لوگ جس جوپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکسٹین کیا ہوگی کالیفکیشن بیٹے اس کے اندر بیچلر ڈگری کسی بھی سبجیکٹ میں آرٹس یا سائنس سبجیکٹ میں کی ہو یا گریڈ سی ہو یا بیچلر ڈگری آپ لوگوں نے کی ہو یا فرامدہ اینی ریکنائز یونیورسٹی بی اے بی اے سی کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ بی ایس بھی ہے کئی بچے اکثر کوئسن پوچھتے ہیں کہ یہ بیچلر ڈگری سمراض بی اے بی ایسی بیسیکلی تو بی اے بی ایسی ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ماسٹرز کیا تو اچھی بات ہے تو آپ لوگ اس کے لئے لیجبل ہوں گے اور اس کی تقریباً چوالیس سیٹس آئی ہیں جو کہ پورے پاکستان سے سیٹس ہیں پاس یعنی ہر پروینس والے اپلائی کر سکتے ہیں جی بی والے بھی اور اس کے علاوہ ٹی پی کے والے بھی پنجاب والے بھی سندھ والے بھی اور بلوچستان والے ہر جگہ کا ڈومی سائے رکھنے والے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی فردر کیٹرگریزیشن سیٹس کی ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی بیس پنجاب کی ہیں یا چھ ساتھ سندھ کی ہیں چھ ساتھ بلوچستان کی ہیں کس طرح سے وہ آگے ڈوین ان کی کار دی گئی ہے ان چوالی سیٹوں کے بھی آگے فردر ڈوین دی گئی ہے جو کہ پوسٹ کے اندر بتائی ہوئی ہے اس کی ایج لیمٹ کتنی بیٹا میل اور فی میل دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایج لیمٹ آلموسٹ 33 ایئرز اس کی ایج لیمٹ ہے لیکن یہ جو انسپیکٹر انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر فیزیکل سٹینڈرز بھی چاہیے جو میل کی ہائٹ ہے تقریباً 5.6 ہائٹ ہونی چاہیے جو فی میل کی ہائٹ ہے اس کے اندر 5.2 ہائٹ کم از کم ہونی چاہیے دو میسائل ہے وہ ظاہر ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کوئی بھی پروینس ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پروینس ہے کسی بھی جگہ کے دو میسائل ہے تو آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی پلیس اور پوسٹنگ ہے کسی بھی جگہ پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ فیڈرل کی جابز ہیں تو یہ پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتی ہوتی ہیں ان کے اندر اپلائی کیسے کرنے ہیں ایف پی ایسی کے جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنے جو سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی جوبز ہوتی ہیں ان کے اپلائی کرنے کا کرائیٹریا بیٹا کتنا ہوتا ہے تری انڈر ہے آپ لوگوں کی اس کی فیس ہوگی آپ لوگ سب سے پہلے اپی ایسی کی سائٹ پر جائیں گے وہاں سے چلان ڈاؤنلوڈ کریں گے تین سو فیس ہے وہ سبمٹ کریں گے بینک اوپر دیئے گیا ہوں گے ان میں سے کسی بھی بینک کے اندر تین سو فیس جمع کروا کے اس کے بعد آن لائن ایسی کی ویب سائٹ اوپن کریں گے یہ سیٹس کے اوپر کلک کریں گے نیو جوب اپلائی کرنے کا اپلائی آن لائن طریقے کار دیا ہوتا ہے اپلائی آن لائن پر جائیں گے سیٹس کو سیلیکٹ کریں گے آگے کرائیٹیریا آ جائے گا وہاں پر بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ فیل اپ کریں گے اور آپ لوگوں نے جو فی جمع کرائی ہوگی اس کی ڈیٹیلز اینٹر کریں گے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کا اپلائی ہو جائے گا تو بیٹا یہ سیٹس کافی بار آتی ہیں ہر سال فپ ایسی کے تھوڑ آ رہی ہیں تو ان کا جو سیلیبس ہے وہ ویسے بھی افیشلی ویب سائٹ کے اوپر بھی آ جاتا ہوتا ہے تو جو پچھلی سیٹیں آئی ہیں ان سے جو سیلیبس کورے جائے وہ اگر دیکھی جائے تو یہ کس طریقے سے سیلیبس کورے جائے تو ایم سی کیوز بیسڈ اس کا پہلے سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے ایم سی کیوز بیسڈ سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں جس ایم سی کیوز آتے ہیں تو ایم سی کیوز جب آتے ہیں تو وہ کن کن سبجیکٹس میں سے آتے ہیں بیس نمبر کا تو بیٹا سپیسیفکلی اس کے اندر انگلیش آتا ہے انگلیش کے اندر کیا کے چیزیں انگلیش کے اندر سنٹینس کریکشن ایکٹیوائز پیسیوائز سنٹینس میکنگ اور بیسک گریمر وغیرہ کے ایم سی کیوز ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں کروائی جائیں گی اس کے بعد اس کے اندر جرنل نالج ہے جرنل نالج کے اندر آپ لوگ یہ مختلف جو ڈسکوریز کے بارے میں ڈسکس کریں گے مختلف جوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیوگرافی وغیرہ بھی آ جائے گی تو یہ جرنل چیزیں آپ لوگ اس کے اندر پڑھیں گے نوبل پرائز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس کے اندر کور کرنی ہے ایوری ڈیس آئیس اس میں بیالوجی کیمیسٹری کی بیسک بیسک جو چیزیں ہیں اور جو جرنل سائنس ہے تقریباً چھٹی سے لے کر دس وی تک کی جو جرنل سائنس ہے وہ اس کے اندر اگر کور کر لیں تو کافی اس کے اندر کور ہو جاتا ہے بیسک میتیمیٹکس میں بیسک آ جائے گی اس کے بعد الڈجبرہ آ جائے گا بیسک الڈجبرہ آ جائے گا ریشو اور پورشن آ جائے گی اور اس طرح کی جو جرنل جرنل میتیمیٹکس کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آیا کرتی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ پورشن ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ضرور کور کروائیں گے جب سیشن سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد آگے آ جائے گا جی کرنٹ افیرز ہیں کرنٹ افیرز اس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیرز آپ لوگوں نے تیار کرنے کم از کم پچھلے دو سال کے ٹھیک ہے دوہزار اکیس کے اور بائیس کے اور تیس کا جتنا پورشن اس کے اندر کور ہو جائے گا یعنی کہ اگر چار ماہ بار ٹیسٹ ہوتا ہے یا پانچ ماہ بار ٹیسٹ ہوتا ہے تو مئی جون تک جتنے بھی کرنٹ افیرز بنیں گے دوہزار اکیس سے لے کر کم از کم بائیس کے تو آپ لوگوں کو مستیار ہونے چاہیے لیکن بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ دو سے اڑائی سال جو پچھلے ہیں یعنی دوہزار اکیس جنوری سے لے کر جب تک بپرنی ہوتا وہاں تک کے نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیرز ہیں یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے پاکستان افیرز اور اسلامک سٹڈیز کے ابھی پورشن اس کے اندر انکلوڈ ہوگا بیس نمبر کا انگلیش علاق سے ہوگا اور باقی سارے سبجیکٹس ہیں وہ ایکلی ڈیوائیڈیڈ ہوں گے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو پیپر ہے ایم سی کیو اس پیپر ہے سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کا ہر سیٹ کے اگینسٹ جو دس لوگ ہیں وہ بلائے جائیں گے جب آپ لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہے کلیر ہو جائے گا جو ٹاپ جیسا کہ اگر فورٹی فور سیٹس ہیں اس کو فورٹی فور سیٹس کو آپ دس سے ملٹیپلائی کر دیں گے جو ٹاپ اتنے سٹوڈنٹس بنیں گے تو وہ آپ لوگ آپ لوگوں کو کال کیا جائے گا نیکسٹ پروسیجر کے لیے تو اب جو دوسری سیٹس ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن کی جو سیٹس ہیں وہ یہ بی پی سیونٹین سکیل کی سیٹس ہیں اس کے اندر ماسٹر آپ لوگوں نے کسی بھی ڈگری میں کیا ہو آرس ہے یا سائنس ہے تو وہ آپ لوگ اس کے اندر الیجیبل ہوں گے ایج اسی طرح اس کے اندر بھی تینتی سال ایج ریکوائرڈ ہوگی اس کے اندر کوئی فیزیکل سٹینڈرز انہوں نے سیٹ نہیں کیے ہوئے تو یہ بھی کسی بھی پروونس کا آپ کے پاس اگر ڈومی سیل مجود ہوگا تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی بھی پلیس ہو پوسٹنگ پاکستان ہے اور اس کی تھرٹی سیٹس ہیں اور اس کو بھی فردہ آگے کیٹیگرائز اکارڈنگ تو پروونس ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کا اگر ٹیس سیٹس پچھلی سیٹس کے لحاظ سے اس کا بھی سیٹس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تقریباً تیس سے چالیس دن پہلے قریباً مہینہ سے دو مہینے پہلے آلموسٹ ٹیس سیٹس سیٹس ہے وہ افیشلی ویب سائٹ کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور کیونکہ یہ سیٹس پہلے آتی رہتی ہیں دو ہے تو آپ لوگوں نے یہی سلیبس آلموسٹ کور کرنے اسی طرح سے انگلیش کا الگ سے پورشن آئے گا ٹونٹی پرسنٹ کا اور جو باقی ہے اسی پرسنٹ جو پورشن ہوگا وہ جرنل نالج بیسٹ ہوگا جس کے اندر جرنل نالج ہوگا ایوری ڈی سائنس ہوگی اسی طرح سے جس طرح سے سکسٹین سکیل کے اندر ہے بیسک میتیمیٹک سے آردیمیٹک ہوں گے الجبرا ہوگا ریشو پورشن اور سیریز والے قویسٹنز ہیں وہ اور پرسنٹیج والے قویسٹنز ہے یہ پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد پاک سٹڈیز کا پورشن ہوگا اسلامیک سٹڈیز کا پورشن ہوگا لیکن اس کے اندر ایک چیز ایکسٹر ہے جو کہ بالکل آسان ہے ایف آئی ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور ہے جس کے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ایم سی کیوز میرا خیال ہے میکسیم بنتے اور دو سے تین گھنٹے کے اندر بندہ سارے تیار کر سکتا ہے ایف آئی ایکٹ کے یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے چاہے وہ سکسٹین سکیل کی جوب ہے یا سیونٹین سکیل کی جوب ہے جو سیونٹین سکیل کی جوب ہے اس کے اندر تو بیٹا آپ لوگوں کا ٹیسٹ کے اندر بھی ایم سی کیوز آئیں گے ایف آئی اے کے ایکٹ کے اندر سے تو یہ دو طرح کی سیٹیں آئیں ہیں تقریباً تھرٹی سیٹس ہی ہیں اور فورٹی فور سیٹس ہیں وہ انسپیکٹر کی سیٹس ہیں تو یہ بیٹا دو طرح کی سیٹیں ہیں یہ جو کہ ایف پی ایسی کے طرح کل اناؤنس ہوئی ہیں اور ان کی لاس ڈیٹ اپلائی کرنے کی بیس مارچ ہے تو آپ لوگ ان کو ضرور اپلائی کریں کمپیٹ کریں باقی اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے ہر پرسن کی یہ کوشش ہوتی ہر سٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی کہ اچھی سے اچھی جوب کے اندر جائے تو یہ بیسٹ جوبز ہیں آپ لوگ ضرور اپلائی کریں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے ہم لوگ انشاءاللہ ایم کے پریپیریشن کا پلیٹ فارم جیسا کہ بیسکلی ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو لیکچررشپ کی تیاری کر رہے ہیں یا ون پیپر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اسسٹینٹ کی پوسٹ کے اوپر سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکچرر کی پوسٹ کے اوپر سیلیکٹ ہوئے ہیں ایجوکیٹرز کے اندر سیلیکٹ ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے اندر تو اور یہ دوہزار سترہ کے اندر سے ایم کے پریپیریشن ہمارا جو چینل ہے اور جو ہمارا پیج ہے فیس بک پیج ہے ایم کے پریپیریشن کے نام سے پیج یہ ہے اور ایم کے پریپیریشن کے نام سے فیس بک آئی ڈی بھی ہے ایم کے پریپیریشن کے نام سے یہ یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے طرح ہم لوگ انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ہمارا آن لائن سیشن ہے یہ اس کے اندر کنڈکٹ کیا جاتا ہے مائنر سی اس کے اندر فی ہوتی ہے اور ہر پورشن کو ایک سپیسیفک ٹیچر ہے جیسے کہ انگلیش کا پورشن ہے تو اس کو سپیسیفک ٹیچر پڑھائے گا جو اگر یہ پاک سڈی اور اسلامیہ کا پورشن ہے تو یہ الگ ٹیچر پڑھائے گا اور جو میتھمیٹکس کا پورشن ہے اس کو الگ ٹیچر پڑھائے گا جو سائنس کا پورشن ہے اس کو الگ ٹیچر پڑھائے گا ہر سبجیکٹ کے لیے سپیسیفک تیچر موجود ہیں جو کہ ہمارے اپنے نوٹس موجود ہیں ہم لوگ نوٹس پروائیڈ کرتے ہیں مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں گوگل شیٹس کے سروع اور پی ڈی ایف فارم کے طرح ٹیسٹ لیے جاتے ہیں پی ڈی ایف کے فارم میں بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں گوگل شیٹس کے طرح بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف فارم میں مٹیریل ہے وہ سارا اے ٹو زی مٹیریل ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ ہمارے جو ایم کے پریپیریشن کے چینل سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ کے اوپر ایف پی ایسی پی پی ایسی کے اندر سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ کے پی ایسی اور ایف پی ایسی کے اندر ایس پی ایسی کے اندر بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ لیکچرار اور ڈیفرنٹ پوسٹ کے اوپر سیلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں ان پوسٹ کے لیے تو انشاءاللہ اس کا جو ٹیس سیشن ہے پروپر ایک ہیلڈی ٹیس سیشن ہم لوگ انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے بیس مارس سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جس کی فیس آلموسٹ جو فور تھاؤزنڈ فیس ہوتی ہے جو ون پیپر ایگزام کی ہماری فیس ہے وہی اس کی فی ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تیاری کروائیں گے تو جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے یہ سٹارٹ کے اندر تو اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نمبر دے دوں گا تو آپ اس کے ذریعے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہمیں تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم لوگ ویٹس ایپ کے طرح بتا دیں گے اور جتنی بھی چیزیں باقی میتمیٹکس کے لیکچرز ہیں یا ڈیمو لیکچرز بچے کہتے ہیں میتمیٹکس کے یا کسی بھی انگلیش وغیرہ کے لیکچرز ہیں وہ آپ کے کس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے چینل کے اوپر دیئے ہیں ڈیمو لیکچرز آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ساری ڈیٹیلز ہیں کافی ہلفور رہیں گی اور جو بھی ہمیں تیاری کے لیے جوائن کرنا چاہتا ہے نہیں بھی کرنا چاہتا ہے سیل بھی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کار سکتا ہے باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں اور امید ہے کہ ان چیزوں سے آپ لوگوں کو کافی سارا کچھ ہے سیکھنے کو ملے ہوگا Thank you for joining us and Allah حافظ